میں دیکھ رہا تھا دارالعسان ہو دالوال ہو گجرانوالا ہو لاہور ہو پاکستان ہی نہیں باہر کئی ممالک میں ایسے ہی کیمپ لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے کیا کہیں گے جو آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے یہی نہیں اور بھی مزید کام ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سیفور احمد صاحب اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ قرآن پاک میں وحسنہ علاقہ رفیقہ تمہارے بہترین یہ دوست ہیں تمہارے بہترین رفیق ہیں ساتھی ہیں بے شک تو چونکہ قرآن نے یہ فرما دیا اللہ نے یہ فرما دیا ہے تو اللہ ہمیں ان صحبان حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما آپ کی مخلوق خدا کی خدمت جیسے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو قرآن پڑھا دیتا ہے یا کوئی کسی کو احادیث کا علم پڑھاتا ہے اور جب تک اگلا وہ بندے نے اس سے فیض یاب لوگ ہوتے رہتے ہیں تو جس بندے نے قرآن پڑھایا ہے جس کاری نے قرآن جس صافر صاحب نے قرآن کسی بچے کو پڑھایا اور اس بچے سے اس بیٹے سے پھر آگے جن جس نے پڑھا اور جب تک کچھ ان سے وہ پڑھتے رہیں گے یہ ایسا ایک درخت بن جاتا ہے یہ کیسی چین چل جاتی ہے کہ وہ ہمارے دور میں جس نے میرا خیال کہیں آج سے سو سال پہلے پڑھایا ہے اور اس پڑھائے ہوئے قرآن سے آگے جو جو لوگ پڑھتے رہے ہیں دو ہزار یہ چوبیس آ گیا تو دو ہزار چوبیس میں جن جن لوگوں نے قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں اس کا فیض جو ہے وہ پہلے بندے تک پہنچتا رہے گا اسی طرح سے حضور قبلہ عالم حضرت صوفی محمد برکت علی آپ سرکار نے جہاں احادیث کا نظام جاری کیا جہاں آکار افریم کے درود شریف کا نظام جاری کیا جہاں یا حیو یا قیون کے اس نظام کو جاری فرمایا اور اس کا فیض جو ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے اور باوہ جی سرکار تک دوبارہ سے ریورس فرز کرو نہیں عز کر تم تم میرا یہ دیکھی یہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ اللہ نے مشروط کر دیا نا اس بات کو تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر ہو تمہاری باوہ جی سرکار جو مرمائے نا قبر کسی کسی کی زندہ ہوتی ہے نا تو یہ پھر وہ نور یا حیو یا قیوم کا جب آپ نے اس حیل قیوم کا ذکر کیا اس ذکر کا نور خود بھی حاصل کیا اب یا حیو یا قیوم کے وہ نارے جو ہیں پورے پاکستان میں نہیں امیرکا میں انگلینڈ میں جاپان میں ملائشیا میں اور پوری دنیا میں جب وہ گونج رہے ہیں تو عز کرکم کا جو فیض ہے وہ بابا جی تک آئے گا کیا بات ہے واہ 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 یہ جو جگہ جگہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ کی خدمات خلق جو ہیں وہ کیا ہیں ان میں سے بہت شاری ہیں جن میں سے ابھی آپ نے ایک کیا ایک بیان کیا ہے کہ سال میں دو بار فری آئی کیمپ لگتے ہیں بے شک اور پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر لگتے ہیں اور یہ آئی کیمپ جو ہے ان میں اپریشن بھی فری ہو رہے ہیں بے شک دوائیاں بھی فری ہیں حتیٰ کہ لینڈ جو ہے وہ بھی فری غریبوں یتیموں مستحق لوگوں کو کوئی نہیں جو بھی آ جائے جے 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 اس کو مل رہے ہیں بے شک اب آپ دیکھئے اندھا کے چاہے دو آنکھیں جے جے اب ایک غریب آدمی کو جو آج کس مہنگائی کے دور میں اپنی آنکھوں کی دوائی نہیں لے سکتا اپریٹ نہیں کروا سکتا اس کو فری دوائی ملے فری اس کا اپریٹ ہو جائے میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اور جگہ جگہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں فری آئی کیمپ جو ہیں بے شک وہ لگ رہے ہیں تو آپ نے جو خدمت خلق کا یہ نجام جاری کیا ہے کیا عزقر حکم کا وہ جو ہے وہ فیض آئے گا نہیں بے شک آئے گا ہر زبان تک ہر دل تک ہر ذہن تک بعد یہ پہنچے گی اللہ فرمائے گا اس نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے تم اس کا ذکر کا پھر یہ یعنی اب ایک اور بہت بڑی آپ کی دینی خدمت جو ہے خدمت خلق کوئی میں سے کہتا ہوں بسم اللہ کہ آپ دن رات گلی اور بزاروں میں کہیں نہ کہیں بے شک یہ ایک حقہ چل رہا ہے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو یہاں صدا نہیں رہنا نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے یہ حقہ گلیوں میں بازاروں میں لوگوں کی ذہنوں کو جنجور رہا ہے اور یہ جنجور کون رہا ہے محمد برکت علی کے خادم باوے شرکار کے خادم جب وہ ذہنوں کو جنجور کر اللہ کی طرف لا رہے ہیں تو اللہ جو ہے کیا وہ سمی و بصیر نہیں ہے وہ ہی تو سمی و بصیر ہے وہ دیکھ رہا ہے محمد برکت علی نے میرے بندے نے میرے ذکر کا میرے لئے لوگوں کے دلوں کو جگا رہا ہے تو جب دلوں کو محمد برکت علی جگا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ جو ہے وہ فیض جاری فرمائے گا بے شک پھر اب دنیا میں ستائے ہوئے لوگوں میں سے قیدی ہوتے ہیں قیدی وہ ستائے ہوتے ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا ان قیدیوں تک کھانے بھی پہنچ رہے ہیں باوائی شرکار کے فقراء بچا رہے ہیں آپ کے غلام بچا رہے ہیں وہاں پہ تبلیغ کا نظام بھی چل رہا ہے وہاں پہ ان کا دین پڑھایا جا رہا ہے وہاں دین سمجھایا جا رہا ہے تو قید خانوں تک جنہوں نے قیدیوں کی حدمت اور ان کی اصلاح کے لیے جو بندہ کوشش کر رہا ہے یہاں بعد پھر وہی پر لاؤں گا کیا رب ایسے بندے کی یاد کو مرنے دے گا نہیں نہیں ان کا دربار فیض بار اور گوھر بار رہے گا رہے گا پھر یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے مسکینوں کی کفالت ہو رہی ہے بیواؤں کی کفالت ہو رہی ہے یہ سارا نظام جو ہے نا باوائے سرکار نے خدمت خلق کے لیے جاری کیا ہوا ہے اور اس سے تقریباً سبھی لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظام جاری ہے ساری